السلام علیکم آج ہم کمپوزٹ ٹانسومیشن کے لئے ایک تحاف مل رہے ہیں اور میرا نام افرا سیاب ہے اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ہے بیسک ٹانسومیشن ہم روائز کر رہیں گے کہ بیسک ٹانسومیشن کیا ہوتی ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگر ہم ڈیفرن بیسک ٹانسومیشن کو کمبائن کریں گے تو وہ کیسے کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم بیسک ٹانسومیشن کر رہے ہیں تو ان کا کوئی آرڈر رکھنا کوئی سیکمس رکھنا ضروری ہے یا پھر ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم ایک بہت انٹرسنگ کونسیٹ پہ آئیں گے اور وہ ہمارے پاس ہے ہوموجینیس کارڈنیٹ میٹرسز جو کہ ہماری ٹانسومیشن کو اور بہتر طریقے سے کمبائن کرنے کے لئے استعمال کی جاستی ہیں اور اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے سیکسیسیف ٹانسومیشن کیا ہوتی ہے سیکسیسیف سکیلنگ کیا ہوتی ہے اور سیکسیسیف روٹیشن کیا ہوتی ہے تو ڈیئر سٹڈنٹس ہم اپنے آج کی ٹاپک پہ پہلے پارٹ پہ آتے ہیں کہ ہم نے بیسک ٹانسومیشن کو روائز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آرہی ہے ٹانسومیشن تو ٹانسومیشن کیا ہوتی ہے ویری گوڈ ہمارے پاس ٹانسومیشن ہوتی ہے کسی بھی شیپ کو ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن پر موف کرنا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ریکٹانگل ہے اور یہ اپنی پوزیشن کو چینڈ کر رہا ہے ہم کہیں گے کہ یہ ریکٹانگل ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو ٹرانسلیشن کے لیے ہم یہ ویلی میٹرز جوز کرتے ہیں سکیلنگ کیا ہوتی ہے very good سکیلنگ کہتے ہیں ہم کسی بھی شیپ کے سائز کو انکریز کریں یا ڈیکریز کریں اس وقت آپ کے سامنے جو ریکٹانگل سائز میں انکریز یا ڈیکریز ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس والے ریکٹانگل کے اوپر سکیلنگ پر فارم ہو رہی ہے اور سکیلنگ کے لیے ہم نے اس والی میٹرز کا استعمال کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روٹیشن کے بارے میں تو روٹیشن کے بارے میں آپ کو کچھ یاد ہے very good تو روٹیشن ہم کہتے ہیں کسی بھی شیپ کو پٹیکلر اینگا سے روٹیٹ کرنا یا اس کو سرکلر پاس میں موف کرنا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹیشن ہو رہی ہے اس وقت جو آپ کے پاس ریکٹانگل ڈاؤنورڈ موجود ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کہہ ساتے ہیں جس پر روٹیشن اپلائے ہو رہی ہے تو روٹیشن کے لیے ہم نے یہ والی جو ہے وہ میٹرز کو دیکھا ہے جی اب ذرا وہی جو ہم نے بیسک ٹانسورمیشن دیکھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے کسی پوائنٹ پر اپلائے کرنی ہے تو پوائنٹ بھی کسے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس پر ٹانسریشن ہونا پوائنٹ ہے تو ٹانسریشن اگر ہم پوائنٹ پر اپلائے کریں تو کسے ہوگی ایکسیلنٹ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کو ٹانسلیٹیڈ پوائنٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کسی بھی target point کو translation matrix ساتھ add کر لیں گے اور آپ کے result مل جائے گا تو scaling میں ہم نے کیا کرنا ہے very good ہم نے scaling میں یہ کرنا تھا کہ ہمیں اگر ایک scaled point چاہیے تو اس کے لئے ہم scaling matrix کو point matrix کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور اسی طریقے سے rotation میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک rotated point چاہیے ہے تو ہم rotation matrix کو point matrix کے ساتھ multiply کر دیں گے تو آپ نے یہاں پہ جو چیز زور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی درمیان میں operator کون کون سے جوز ہو رہے ہیں تو دیکھیں جب آپ نے translation کی تو اس کے بیچ میں آپ کے پاس addition ہو رہی ہے scaling اور rotation کی ضرورت میں آپ کے پاس multiplication ہو رہی ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے کیونکہ ہم اسی کو استعمال کرنے والے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم transformation کو combine کیسے کریں گے تو اس کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر translation ہوگی تو translation ہم نے for example اس والے diagram کے اندر triangle کے پر apply کرنی ہے اور اس صورت میں جب ہم translation apply کریں گے وہ apply کریں گے two four یعنی کہ translation factor along excesses ہوگا two translation factor along y axis ہوگا four تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں آپ کے پاس یہ والی triangle translate کر کے یہاں پر آ جائے گی اب اس کے بعد ہم آتے ہیں scaling پر کہ اب میں نے اس کے بعد اس کے اوپر scaling کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں نے اس کو starting point پر یا starting triangle کے اوپر scaling نہیں کر رہا بلکہ جو translate ہونے کے بعد ہمیں اپر triangle بن لیا ہے اس کے اوپر میں scaling کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میں scaling کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں نے scaling factor رکھی ہیں x کے long بھی two ہے اور y کے long بھی two ہے یعنی کہ x میں بھی ہم اس کو double کر رہے ہیں اور y میں بھی اس کو double کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اب ہم جب اس کو scale کرتے ہیں تو scale ہونے سے یہ اپنی double size میں آ گیا اس وقت آپ نے اس بات کو ignore کرنا ہے کہ اس میں میں نے کیا pivot point کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اس وقت آپ اس point پہ جو ہے وہ غور کریں کہ ہم نے اس کو scale کر دیا ہے جب یہ translate ہو گیا تھا تو translate ہونے کے بعد ہم نے اس کو scale کر دیا ہے اب rotation دیکھتے ہیں اب میں اس کے اوپر rotation apply کرنے لگا ہوں اور rotation میرے پاس ہوگی 45 degree کی تو جب میں نے اس کے اوپر rotation apply کی تو 45 degree rotate ہونے کے بعد آپ کے پاس triangle ایسے بن گیا تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم جب اسی shape کی اوپر different transformation combine کرتے ہیں تو اس میں different transformation کیسی ہوئی کہ میں نے اس کے اوپر translation apply کی پھر اس کا جو result آیا اسی result کو use کرتے ہوئے میں نے scaling apply کی پھر جو اس کا result آیا اسی کو use کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر rotation apply کی اور اس طرح سے میرے پاس تینوں transformations combine ہوکے اس shape کو add the end اس ایسے result میں شو کر رہی ہے اب اسی کو ذرا میں دوبارہ سے represent کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس basic triangle یہاں پر مجود ہے تو اس کے اوپر اگر میں اس sequence کی اندر transformation combine کر کے apply کروں گا تو add the end میرے پاس triangle یہاں پر بن جائے گی اب ہمیں کیونکہ combine کرنا ہے ان تمام transformation کو تو ان تمام transformation کو combine کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو relationship ہے جو properties ہیں ذرا ان کو combine کر کے کوئی ایک خاص form میں لے کر آیا جائے تو اس میں دیکھیں تو ہم نے جو translation on a point تھی scaling on a point تھی rotation on a point تھی ان کی equation میں سے کیا کیا ہم نے point کی values کے ساتھ ان matrices کے combination کو observe کیا اور ہمیں پتا چلا کہ اس کے لحاظ سے ہمارے پاس point کے ساتھ کچھ matrix multiply ہو رہی ہیں اور کچھ اس کے ساتھ add ہو رہی ہیں تو اس کو observe کرتے ہوئے ہم نے یہ conclude کیا کہ ہمارے پاس اگر یہ تینوں چیزوں کو combine کریں گے تو ہمارے پاس جو general equation بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ہمارے پاس resultant point آئے گا وہ ایسے آئے گا کہ میں multiply کرنے والی matrix کو point کے ساتھ multiply کروں گا اور پھر جو add ہونے والی ہے اس کو میں add کر لوں گا تو اس لئے کیسے آپ کے سامنے یہاں پہ ہے p dash equal to m1 into p plus m2 اب آپ سوچ چلاؤں گے کہ یہ m1 کیا ہے m2 کیا ہے تو یہ پرشان ہونے والی دیکھتاں کوئی بات نہیں ہے تو m1 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے اور multiply ہونے والی ہمارے پاس matrices کون کون سی تھی accident ہمارے پاس scaling میں جو scaling matrix تھی اور جو rotation میں rotation matrix تھی جی multiply ہونے والی تھی تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس m1 ہے اور جو m2 ہے وہ ہمارے پاس translation matrix ہے جو کہ ہم add کر رہے تھے تو اس لیکے پہ میرے پاس ان تینوں transformation کو combine کرنے سے جنرل location میرے پاس یہ بن گئی ہے